ویڈیو کو شروع میں میں ایک بات بولوں گا اگر آپ کا اکامہ یار دس ہزار یا چھاہنمے سو یا نو ہزار میں لگ رہا ہے کفیل کے بغیر تو وہ اکامہ اگر آپ کفیل کو منتھلی دیکر چار پانچ ہزار چھے ہزار میں لگا لیں تو ویسے کتنا فائدہ ہوگا یعنی کہ ایک طرف آپ کفیل کو منتھلی دیکر تیرہ ہزار میں بارہ ہزار میں تیرہ ہزار میں لگاتے ہیں سال کا اور دوسری طرف وہی اکامہ آپ کا پانچ چھے ہزار میں لگ جائے تو فائدہ تو کتنا ہوگا لاکھوں روپے کا فائدہ ہوگا کیسے ہے جی حکومتی معاملات کو دیکھتے ہوئے یعنی شاہ سلمان کے حکمنا میں جاری ہوئے ہیں میں آپ کو تھوڑی تفصیل سمجھا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ کا نیو ویزا لینے والوں کو بھائی ایک اور بڑی آسانی آیا اب بھی آپ کو آسانی مل جائے گی میں یہی بول سکتا ہوں اور سعودی ریبیہ میں رہنے والے بھائیوں کے لیے یہ ایک بڑی خبر آجی میں اگر سمپل فازم بہت دوں تو پردیشیوں کے مزہ بول سکتا ہوں ہوگا کیا بھائی پھر رستہ نکال لیتے ہیں ہم بھی اور سعودی بھی کوئی نہ کوئی بس تھوڑی سی کوئی نہ کوئی چھوٹ ملنی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے اور کل آپ کو پتا ہے شاہ سلمان کی طرف سے جو سولہ حکم میں جاری کیے گئے ان میں سے ایک ڈومسٹک ورکرز کے متعلق بھی کہا گیا اور میں اسی کے اوپر ایک دو پوائنٹس ہائی لیٹس کر دوں گا شورٹ سی ویڈیو میں بنا دیتے ہیں آپ نے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر پہلے بھی اس کا متعلق ویڈیو شاہد دیکھ لی ہو بات یہ ہے جی کہ 96 اکامہ فیس ہے جو اس کے متعلق ایک گونڈ نیوز میں اسے بول سکتا ہوں اچھا اس میں کون کون سے بندے آئیں گے یہ بھی آپ کو تعالیتا ہوں میں اور دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ کو پتا ہے جی اگر آج سے کچھ مہن پہلے کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے اگر ایک بندے کے پاس چار امال ہیں نا ڈومسٹک یعنی کہ گھرے لوم لازمی ایک کا مہنہ ہونے ہارس کا ایک کا مہنہ اور سائی خاص کا ایک کا مہنہ اور عامل منزلی کا ایک کا مہنہ ہونے خادمہ کا ایسے چار مہنہ مختلف ہونے چاہیے اور چار ہی بندے ہونے چاہیے اگر ان چاروں میں بھی دو سائی خاص ہیں تو پھر بھی ان دونوں کے چھانوے سو چھانوے سو کے ایک کامے بنیں گے ٹھیک ہے اگر چار بندے ہیں مختلف مہنہ کے ساتھ ہیں تو پھر ان کی جو فیس وہ آپ کو پتا ہے ہزار سے پندرہ سو کے اراؤن میں ایک کامہ بن جاتا ہے تو ابھی اس کے مطلب ہی کچھ بہتری آئی ہے وہ یہ ہے جی کہ اس میں یہ بھی بتا دوں میں اس میں اگر آپ یہ سوچ رکھے ہیں عامل سائک شہنا سائک عمومی یہ کمپنیز وغیرہ میں کام کرنے والے بندے بڑے مہنہ والے یعنی کہ ان کا ایک کامہ تو آپ کو پتا ہے یہ چھانوے سو یعنی کہ دس ہزار میں ہی بنتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے پہلے بتا دوں وہ اس میں شامل نہیں ہے لیکن اس میں بہت سے بندے شامل ہونے والے ہیں پاکستانی کچھ خاتون میں آپ کو پتا ہی ورسپ نمبر دیتا رہتا ہوں مختلف ویڈیوز میں آپ نے خروج کے پیپر مطار کے پیپر یہاں پر بھی دکھا رہا ہوں یہ کوئی اور مسئلہ وغیرہ اور مجھ سے پوچھ لیجئے ورسپ کے اوپر تو ورسپ کے اوپر ایسا ہماری فیس ہوتی ہے یہ بتا دوں میں ہر ویڈیو میں بتا دیتا ہوں بعض میں بندے بولتے ہیں یار اپنے ویڈیو میں تو بتایا نہیں تو بات یہ ہے جی کہ وہ وہاں پر کچھ خواتین بھی آتی ہیں اور اپنا مسئلہ وغیرہ شیئر کرتی ہیں اور مجھے بولتے ہیں بھائی ہم آئی تھی اور اب بھی واپس جانا چاہتی ہیں حالانکہ آپ کو پتا ہے پاکستانی خاتون پاکستانی خادمائی الاؤن نہیں ہے لیکن پھر بھی چلے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی رستہ نکال کر اور بعد میں بات یہ کیوں کر رہا ہوں یار آپ پاکستانی جو خواتین اس کام سے دوری رہیں تو بہتر یہی ہے ٹھیک ہے جی ابھی بات یہ ہے کہ میں دومسٹک ورکر کے مطلق بات کر لوں اس میں یہ نرمی کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا ایسا سعودی یا سعودن جس کو ایک فیملی کے چار ممبر ہیں یعنی کہ تین بھائی دو بھائی ہیں تین بہنے دو بہنے ایک بہنے ایسے ہیں تو ان کو مختلف ذاری سی بات ہے اپنے حساب سے ورکر چاہیے تو اس مجبوری کے تحت یا گھر میں کوئی اور مجبوری ہے یا کوئی مظہور ہے اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز دکھانی پڑے گی گورنمنٹ کو جیسا کہ میں نے خود ایک سعودی سے ویزا مانگا اس نے بولا میں ویزا نہیں ہے میرے پاس میں نے اس کو بولا تو نکال دے وہ بولتا ہی اس کے لیے ملازم ہے مجھے بقالہ مطام یا کچھ ملاپس وگر ایسی چیز بنانی پڑے گی اور وہ دکھانی پڑے گی پھر مجھے ویزا جاری ہوں گے ٹھیک ہے جی تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ورکرز کے لیے دکھانی ہوگی سعودی گورنمنٹ کو ہمیں یہ مجبوری ہے یا مجھے اس کے لیے چاہیے تو یعنی کہ ایک فیملی میں اگر چار ممبر ہیں تو وہ سولہ بندے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سولہ بندے رکھ سکتے ہیں ورکر جن میں آپ وہ نے چار سائی خاص چار عامل منطلی چار خادمائیں چار حارس ایسے چار مختلف مینہ کے ساتھ سولہ برکر ہائر کر سکتے ہیں ابھی اور اگر اس کے علاوہ اپنی ماما بابا کے لیے کچھ ورکر چاہیے یعنی کہ خادمہ وغیرہ یا کچھ اور وہ مزہور ہیں تو اس کے علاوہ علیدہ سے بھی وہ لے سکیں گے اس سے فائدہ کیا ہوگا سن لیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مسال کا طور پر میں سائی خاص کا ویزہ لے گا سائی خاص کے ویزے محدود ہو گئے تھے پہلے کیونکہ آپ کو پتہ جیسے میں نے بتا دیا ہے کہ چار ورکر ہوں گے ایک کے پاس اس سے زائد اگر کوئی رکھے گا تو اس کے اوپر چینوے سو ریال کا یعنی کہ چینوے سو ریال میں اس کا ایکامہ بنے گا تو سائی خاص کے ویزے بھائی تھوڑے مختلف شورٹ ہو گئے تھے ابھی ویزے پھر سے دوبارہ سے اوپن ہوں گے بندے بہت سے جیسے کہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے مجھے اس کے لیے چاہیے مجھے یہ مجبوری ہے یہ مجبوری ہے وہاں پر دکھا کر ویزہ لے لیں گے اور پردیسیوں کو زاری سے بات ویزہ جاری کیے جائیں گے ابھی اس میں آپ کو پتہ ہے کتنے کی پردیسی گھروں میں کام کرتے ہیں کچھ تو باہر سے پکڑ جاتے ہیں اور ڈیپڑ بھی ہو جاتے ہیں لیکن بھائی دنیا لگی ہوئی یہ سالوں سے لگی ہوئی یہ بنی مال وغیرہ بوادی وغیرہ فیسریہ وغیرہ بھرے ہوئی ہیں سائے خواہ سامل منزلی سے ہی تو پتیسیوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے جی ویزہ سستہ اوپر سے اکامہ بھی سستہ اور کام تو وہی کرنا ہے جو بڑے ویزہ والے نے کرنا وہی چھوٹے مہنہ والے نے کرنا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے اکامہ کی فیس کام ہو جاتی ہے اکامہ سستہ لگ جاتا ہے اور بندے کو پیسے بچ جاتے ہیں یہ چیزیں ہیں جی تو ایک گلڈ نیوز ہے 96% لگانے سے بیسٹر ہے میں تو بولتا ہوں کفیل کے ساتھ اگری میر جو کرتے ہیں پانچ چھہزہ دے دیتے ہیں سال کا اور پورے سال پھر کماتے ہیں